حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے زمانے میں جو مباہلے وغیرہ ہوئے ہیں ان سے نظر آتا ہے کہ بعض ایسے بھی مباہلے ہوئے کہ ایک شخص نے خود ہی لعنت اللہ علیہ القاذبین کہا اور بعض اوقات لگتا ہے کہ صحیح طرح مشتر بھی نہیں ہوا اور وہ اس کا شکار ہو گیا تو کیا اب ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص از خود اس طرح حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے بارے میں لکھے اور وہ مباہلے کا شکار ہو جائے اس کا نام مباہلہ نہیں ہے لیان ہے اس کا نام لیان کی ایک قسم کی میندی کی جمعیان ہے مگر ایک جھوٹے اور سرچوں کے جمعیان لیان کا طریقہ جاری ہے اس میں ہر لیان لازم نتیجہ سیدنی ہوگا اللہ تعالیٰ بیٹر جانتا ہے کہ جس نے حق کی نمائن جی کی ہے وہ اتنا پرخلوس اور اتنا گہرا اپنے دلی تعلق کے ساتھ اس معلوم ملوث ہو چکا ہے یہ نہیں ہوا اگر کوئی پرخلوس کے ساتھ دل کی گہائی سے اس سلسلے میں منسلک ہو جائے اس بات سے اور بے اختیاری میں لانت کے ڈالنے کے مقام تک پہنچے تو کئی دفعہ مجھے چکھیاں ملتی ہیں ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلب پکڑا ہے دوسرے کو جبکہ اس کی طرح صدی لانت ڈالنے کے مضمون کا یا آغاز ہوا یا اکرے دل سے اس نے تسلیم کیا ایسی صورت میں اتنے دفعہ پکڑے جانے کے اور حیرت نگیز طریق پر پکڑے جانے کے تاخیات ہمارے پاس محفوظ ہیں تو انشاءاللہ بعد میں کسی لوگ سیاہ کریں گے ان کو کہ کوئی سلیم العقل انسان ان کو پڑھ کریے نہیں کہہ سکتا کہ یہ تساقیات ساتھ ہیں سمجھے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ لیان کریں اور دوسرا مارا جائے یہ بالکل غلط ہے کیونکہ خدایی کے اختیار آپ کو نہیں ہیں اور لیان کا فیصلہ کس وقت کیا گیا ہے کیا آپ نے صبر کی تمام منظریں تیہ کر لی تھیں کیا سمجھانے کے حق ادا کر دیئے تھے کیا دل کی گہرائی سے اس کیلئے دعائیں کرتے رہے یہ ساری باتیں ہو چکے ہیں تب جا کے وہ لیان کی بات آتی گئے اب حضرت نو علیہ السلام نے قوم سے کوئی مبالہ تو نہیں کیا تھا لیکن یہ ساری شرائط پوری کر دیئے کہ یہ ساری شرائط پوری ہوئی تو اللہ نے حضرت نو سے فرمائے کہ ابن اللہ نے ڈالو اس قوم پر اور یہ یک طرفہ لیان تھا اور تیہ دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک طرفہ لیان کام کرتا ہے میرے پاس سے ریکارڈ موجود ہے ایک شخص نے اس کا نام یہ تو مر گیا وہ پیغامیوں میں سے ایک شخص نے نہ ہے تھی گندہ سبیسانہ خط مجھے لکھا مبالہ کے بعد اور کہا کہ حضرت موت کے متعلق اور اور باتی جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کہا کہ تم اگر سچے ہو تو سوی جمعہ کے حوالے سے موت کی دعا مانگو اور میں بھی مانگو گا تو خدا فیصلہ کردے گا میں نے اس کے لکھا کہ جو تم نے سوال اٹھایا ہے اس کا جواب قرآن کریم میں اسی قرآن کی سزا بتایا ہے اور اس کے سوا کوئی جواب ہے ہی نہیں اور اگر کوئی تمہیں تمہارے باپ کے متعلق کہے تو تم ہر ایسے آدمی سے منادرے کرو گے اور اس کے لیان کرو گے اس کے ساتھ میں کہا کہ تم ایسے بغیرد تھے تو میں تو نہیں ہوں کہ جو قرآن کی تلیم کے خلاف بات ہے اور ان اولاد بیٹھے کی بغیرت کے خلاف بکواس ہے وہ میں نہیں کبول کرتا لیکن لیان کا جہاں تک تعلق ہے ٹھیک ہے تم دانت اللہ علیہ و قادمین کو اور میں بھی کہتا ہوں اور ایک سال کے اندر میں وہ مر گیا مجھے پتہ بھی نہیں لگا بعد میں کسی نے خوش دیکھ بھی پوچھا وہ کیا بنا اس کا میں کہا وہ مر بھی گیا یہی وشیر وشیر نے حرکت کی اس زمانے میں اور مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ وہ تمہارے بھی کیا مجھے چیلنج کر رہا تھا اس کا خط آیا میرے پاس پڑھا ہوا رقعال میں تو ایسے لیان جو ایک خاص بدتمیدی کے ساتھ کیے جائیں اور خدا تعالیٰ کی غضب کو چیلنج کرنے والے ہوں اللہ خود ہی کر رہا ہی کر لیتے ہیں سمجھ گیا اس کے لئے بقاعدہ موالے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ضرورے میں بھی یہ آخر زمان ہے موسیقی موسیقی موسیقی